اگلی جو سورت ہے سورہ بکرا ہے اور اس میں 286 آیات ہے بعض کہتے ہیں 288 ہے دونوں میں پرقیئے ہی ہے بعض لوگ ایک آیات کو دو شمار کرتے ہیں تو 288 بن جاتے ہیں قرآن کی سب سے طویل سورت ہے ایک ہزار اس میں اخبار ہے ایک ہزار اس میں عوامر ہے ایک ہزار اس میں نواہی ہے سورت کا نام سورہ بکرا ہے کیونکہ اس میں بکرے اور گائے کا واقعہ ہے اور قصہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنے چچا کو اس لیے قتل کیا کہ اس کے جائدات کو ہتیانا چاہ رہا تھا یا اس کی بچی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا دونوں روایات ہیں چنانچہ اس نے رات و رات اس کو قتل کیا اور اس مقتول کو کسی کے دروازے پہ جا کے ڈال دیا اور جب صبح ہوئی تو دعویٰ یہ کیا کہ میرے چچا کو ان لوگوں نے قتل کیا چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے قسمیں اڑائی کہ بھئی ہم نے تو قتل نہیں کیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا گیا اللہ کوئی تسبیحہ کوئی معاملے کو حل کرنے کی طرف لے جائے اللہ نے فرمایا گائے اس کو زبا کرو زبا کر کے پھر وہ مختلف انہوں نے سوالات کیا ایسی ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے لیکن اصل مقصد گائے کو زبا کرو اور اس کا گونش لے لو اس میت سے لگا دو میت سے لگاتے ساتھ ہی وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ بتا دے گا کہ اصل قاتل کون ہے